موسیقی جی علاوہ صاحب آپ نے ابتدائی جو اپنے جو فاظل کا جو سارا جو کوشفہ رکھی ہے وہ کہاں سے آپ نے تقبیل بایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے اپنی ابتدائی تعلیم جو ہے جامعہ گوثیہ رزویہ سمندری شریف سے شروع کی تھی اور اس کے بعد جامعہ رزویہ فیصلہ باز سے درس نظامی کا امتحان پاس کیا اور تاکہ دین کی زیادہ سے زیادہ خدمت کر سکوں اور اسلام کا زیادہ سے زیادہ پرچار کر سکوں میرے استاد محترم علامہ شیخ العدیس غلام نبی صاحب جو کہ بہت بڑے عاشق رسول بھی تھے اور عالم دین بھی تھے علماء اکرام میں ان کا بہت اچھے نام سے شمار کیا جاتا تھا تو ان کا علماء اکرام کی خدمت جو ہے ہمیں حاصل کرنی چاہیے آج کا جو میرا موضوع ہوگا وہ والدین کی شان کے بارے میں ہوگا شایرام صاحب آپ نے موضوع پر جانے سے پہلے میں یہ جانا چاہوں گا کہ آپ جو اس طرف آپ کے رغمت ہوئی دینی معاملات کی طرف یہ شروع سے آپ کے گھر کا محول ہی ایسا تھا یا آپ کو کوئی خاص صداق تعالیٰ کی رحمت ہوئی کہ آپ اس طرف آئے کہ مجھے دین کو سمجھنا ہے اور دین کو لوگوں تک بھی پہنچانا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم و فضل ہے علماء اکرام کی صحبت اختیار کی والدین کی تربیت سے اور اس لیول پر آیا ہوں اور دینی معاملے میں سمجھ بوجھ اختیار کی علماء اکرام کی سنگت اختیار کرنے سے بزرگان دین اولیاء کاملین کے پاس بیٹھنے سے ان کے پاس جانے سے رب کائنات نے یہ مجھے توفیق عطا فرمائی کہ میں یہ لوگوں کی خدمت کرنے کے لئے گوزہ بزرگانیات کی طرف آنے ہیں جی ناظرین آج ہم آتے ہیں آج کے موضوع کی طرف جی علامہ صاحب ہمارے ناظرین کو آپ کیا درس اور کیا پیغام دینا چاہیں گے بسم اللہ حضرات محترم رب کائنات قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَقَدَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اِمَّا يَبْلُغَنَّا اِنْدَا كَلْكَبَرَا اَحَدُهُمَا اَوْقِلَاهُمَا فَلَا تَقُلَّهُمَا اُفْمْ وَلَا تَنْحَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَقْفِدْ لَهُمَا جِنَاحَ ذُلِّ مِنَ الرَّحْمَتِ وَقُلْ رَبِّ رَحَمْهُمَا كَمَا رَبَّا يَعْنِ سَغِیرَا حضرات محترم رب کائنات قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ پہلے میری عبادت کرو سب سے پہلے اللہ کی عبادت کا ذکر ہے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بندگی کا ذکر ہے اور اس کے بعد والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو پہلے رب العالمین نے فرمایا کہ میری عبادت کرنا اس کے بعد فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا والدین میں سے ایک یا دونوں بڑا پے کی حالت میں پہنچ چکے ہیں تو فرمایا رب کائنات نے کہ ان کو افتک نہ کہنا ان کو جڑکی نہ دینا نرمی سے بات کرنا نرم لہجے سے گفتگو کرنا بلکہ رب کائنات یہ بھی فرماتا ہے کہ والدین کے سامنے آجزی انکساری سے پیش آنا اور رب کائنات کی بارگاہ میں یہ دعا کرنا کہ رب العالمین جب میں چھوٹا تھا میرے والدین نے مجھ پر رحم و کرم کیا مجھ پر رحم کیا اے رب العالمین آج تُو میرے والدین پر رحم و کرم فرما حضرات محترم رب کائنات قرآن پاک میں ایک جگہ پہ نہیں کئی جگہ پہ رشاد فرماتا ہے کہ والدین کی قدر کرو والدین کا احترام کرو ان سے حسن سلوک سے پیش ہو حضرات محترم امام علمیہ علیہ السراط و اسلام کی احادیث مبارکہ میں بھی والدین کی ان کے احترام کی ان کے عدب کی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے بارے میں احادیث مبارکہ میں بھی بہت زیادہ ذکر آتا ہے ایک دفعہ ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے ارز کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من احق بحسنی صحاباتی یا رسول اللہ میرے حسن سلوک کا سب قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امو کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیری والدہ محترمہ دوسری مرتبہ پھر ارز کرتا ہے میرے حسنِ سلوک کا حق دار کون ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قال امو کا تیری امی جان تیسری مرتبہ پھر ارض کرتا ہے پھر فرمایا قال امو کا تیری امی جان چوتھی مرتبہ وہ آدمی ارض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے حسنِ سلوک کا سب سے زیادہ حق دار کون ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کالا ابو کا تین مرتبہ والدہ کا ذکر آیا چوتھی مرتبہ والد صاحب کا ذکر آیا اس حدیث پاک سے ثابت ہوتا ہے کہ والدہ کا حق اولاد پر والد سے زیادہ ہے لیکن ہم لوگوں کو چاہیے مسلمانوں کو چاہیے کہ والدہ کی بھی قدر کریں عدب کریں احترام کریں اپنے والد صاحب کا بھی عدب اور احترام کریں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بچہ اپنے ماں باپ کی طرف ایک دفعہ پیار کی نظر سے دیکھے گا رب کائنات اس کو ایک حج مقبول کا سواب عطا فرمائے گا صحابہ نے عدب کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کوئی آدمی ایک دن میں سو مرتبہ ماں باپ کی طرف پیار کی نظر سے دیکھے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی آدمی ایک دن میں سو مرتبہ ماں باپ کی طرف پیار کی نظر سے دیکھے گا تو رب کائنات اس کو سو حج مقبول کا سواب بھی عطا فرما سکتا ہے حضرت محترم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک آدمی آتا ہے ارض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جہاد کرنا چاہتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تیرے والدین میں سے کوئی زندہ ہے ارض کی یا رسول اللہ میری والدہ زندہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جا جا کر اپنی ماں کی خدمت کر جنت تیری ماں کے قدموں کے نیچے ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے یہ نہیں فرمایا کہ نماز نماز پڑتی ہے ماں نماز پڑتی ہے تو تب اس کے قدموں میں جنت ہے روزہ رکھتی ہے تب اس کے قدموں میں جنت ہے اگر ذکال ادا کرتی تب اس کے قدموں میں جنت ہے اگر نماز پڑتی ہے حاج کیا ہے تو تب اس کے قدموں میں جنت ہے نہیں نہیں متلکن بلا تخصیص ارشاد فرمایا کہ جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے حضرات محترم آج میں پیغام دینا چاہتا ہوں تمام دنیا کے مسلمانوں کو کہ آج کل ضرورت ہے اتفاق و اتحاد کی آج کل ضرورت ہے بڑوں کا عدب و احترام کرنے کی آج کل ضرورت ہے اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی اگر والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تو دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے حضرات محترم آج میں اس چینل والوں کا شکریہ دا کرتا ہوں آج تک چینل والے بہت اچھے ہیں اور ان کا میں شکریہ دا کرتا ہوں دل کی اتھاگ ہے کیوں سے شکریہ دا کرتا ہوں کہ جنہوں نے آج مجھے دعوت دی ہے تاکہ آ کر لوگوں کو اسلام کی باتیں بتائی جائیں اور لوگوں کی اصلاح کی جائیں لوگوں میں یہ اتفاق و اتحاد کا درست دیا جائیں لوگوں میں والدین کی قدر کے بارے میں بتایا جائیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کو اپنے ماں باپ کا عدب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے تمام مسلمانوں میں آپس میں اتفاق و اتحاد عطا فرمائے وما لینا اللہ البلاغ المبین